ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ دودھ اور بیکنگ سوڈا سے کس طرح سے اپنے بال نیچر طور پر ختم کر سکتے ہیں اور ان کا ختمہ کر سکتے ہیں بال کیونکہ ہماری ایک سکل پر بہت ہی بدنما لگتے ہیں ہمارے فیس پہ ہوں ہمارے آرمز پہ ہوں یا باڈی کی کسی بھی پارپو ہوں وہ بہت ہی بدنما لگتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے چہرے پر جبال ہوتے ہیں وہ جب لیک اپ وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس میں وہ کسی طرح سے بھی چھپ نہیں سکتے ہیں وہ پراملینٹ ہوتے رہتے ہیں اور بڑے لگتے ہیں ہم چاہے بلیچ کریں یا کچھ بھی کریں وہ پھر بھی نظر آتے رہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بہت ہی آسان سا گھریلو ٹوٹکا جس کو استعمال کر کے آپ اپنے بال نیچرل طور پر ختم کر سکتے ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے دو ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون آپ کو چاہیے جیلیٹین پاودر یا آپ کو کسی بھی بیکری سے کسی بھی بیکری سے یا کسی بھی بیکری سے یا کسی بھی بیوٹی مٹر سٹور بغیرہ سے آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ٹو ٹی بل سپون دودھ ملک اور اس میں آپ کو چاہیے ایک ٹی بل سپون ایک کھانے کا چامچ کیوکمبر کا جو س اور آپ کو چاہیے half tea spoon half tea spoon مطلب کہ آدھا چائے کا چمچ آپ کو بیکنگ سوڈا میں ریپیٹ کرتی ہوں آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ جیلیٹن پاوڈر دو کھانے کے چمچ آپ کو چاہیے ڈود ایک کھانے کا چمچ آپ کو چاہیے کیونکمبر کا جوس مطلب کھیرے کا جوس اور آدھا چائے کا چمچ آپ کو چاہیے بیکنگ سوڈا تریکہ استعمال اور لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے نکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو اس نکسٹر کو آپ نے صرف بارہ سیکنڈ کے لیے بارہ سیکنڈ کے لیے آپ نے اپنے مارکل ویڈ میں رکھنا ہے مارکل ویڈ میں اس کو لگا دینا ہے اور پھر اس کو نکال لینا ہے بارہ سیکنڈ صرف بارہ سیکنڈ اس سے زیادہ نہیں آپ جائے تو ٹین گھر آ سکتے ہیں دس سیکنڈ وہ ایک لیس کی طرح سے بن جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ اپنی پیسٹ اپنی انوانٹڈ ایریا پہ مطلب جہاں آپ کو غیر زندی بال ہیں جو آپ اتارنا چاہتے ہیں آپ ریوک کرنا چاہتے ہیں یا جب آپ کو اچھے نہیں لگے آپ اس ایریا پہ یہ اپنی پیسٹ اپلائے کریں اور اس کو لگا کر آپ پھر ڈرائے ہونے لیں جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے کی طرح سے ایک سکن کی طرح سے اترے گا آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور کوشش یہ کریں کہ جس رخ میں آپ کے بال ہے آپ اس سے اپسٹ سائیڈ میں اس کو اتاریں جیسے ہم دکسی وغیرہ کرنے نہیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو بدنما بال ہیں جو انوانٹڈ ہیر جن کو بولتے ہیں جو غیر زروری بال ہیں وہ اتر جائیں گے اور انوانٹڈ ہو جائیں گے اور آپ نے یہ پروسیجر آپ نے تین دفعہ کرنا ہے مہینے میں مہینے میں تین دفعہ آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کی جو بالوں کی گروتھ ہے اس کو کم کرے گا اس کو روک لے گا اور جیسے جیسے آپ اس کو یوز کرتے جائیں گے تو اس سے آپ کو ہنڈرڈ پیسن ڈیزرورز مہینے آپ کے بال نکلنے بند ہو جائیں گے تو یہ ایک ترہاں کی ویکس ہے جس کو آپ نوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ نیچرل چیزوں سے بنی ہے تو یہ آپ کی سکن ٹون کو بھی لائٹ کرے گی آپ کی سکن پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگی کوئی ریش کوئی کچھ نہیں ہوگا اور مہینے تین دفعہ پر اس کو استعمال کرنے ہے اور لگتار استعمال سے آپ کے بعد ختم ہو جائیے سو فرنس یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹک نو لگ کرتی ہوں کہ آپ اس کو استعمال کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سکن سے ریلیٹڈ کو بھی کی جاننا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ